موسیقی پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے قائدہ ہے امریکی صدر کا بے بنیاد الزام امریکی صدر نے دیموکریٹ کانگریشنل کیمپین کمیٹی میں خطاب کیا اور روس اور چین کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کو لپیٹ میں لے لیا امریکی صدر نے الزام آئد کیا کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے قائدہ ہے اس بات کا خدشہ ہے کہ اسے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے امریکی صدر کے الزام پر سوال اٹھا دیا سابق وزیراعظم امریکی صدر جو بائیڈن کے پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے متعلق بیان پر رد عمل کا اظہار کیا ہے ٹویٹر پر جاری بیان میں امریکی صدر نے سوال اٹھایا کہ پاکستان نے جوہری قوت بننے کے بعد دنیا بھر میں کب جاریت دکھائی انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن کا بیان امپورٹڈ حکومت کی خارجہ پالیسی کی مکمل ناکامی ہے کیا یہ امریکہ سے تعلقات کی بہالی کا دعویٰ ہے یہ بہالی ہے اس حکومت نے ناکامی کے سارے ریکارڈ توڑ دی ہیں امران خان نے کہا کہ اس معاملے پر میرے سوال ہیں پہلا یہ کہ امریکی صدر کونسی معلومات کی بنا پر پاکستان کی جوہری صلاحیت سے متعلق نتیجے پر پہنچے ہیں جب میں وزیراعظم تھا تو مجھے علم تھا کہ پاکستان کا نیوکلئر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم انتہائی محفوظ ہے پاکستان امریکہ کی طرح جنگوں میں شامل رہا اور نہ کسی ملک میں جاریت کی چیرمن پی ٹی آئی نے حکومت پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت نے ہمیں معاشی تباہی پر پہنچایا اور اپنے لیے این ارو ٹو لیا ہے موجودہ حکومت نے وائٹ کالر مجرمے کو ملک لوٹنے کا لائسنس دے دیا ہے سابق وزیراعظم امران خان نے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میری سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ یہ حکومت قومی سلامتی پر بھی مکمل سمجھوتا کر لے گی وزیر خزانہ عساق ڈان نے کہا ہے کہ پاکستان کا ڈیفالٹ ہونا خانجز امکان ہے غیر ملکی خبرنسان ادارے کو دیئے گئے انٹرویو میں عساق ڈان نے کہا کہ قرض میں تخفیقی درقاس کا بھی ادارہ نہیں ستائیس ارب ڈالر کے غیر پیرس کلب کے قرضے کو ری شیڈول کرانے کی کوشش کریں گے کہ قرضے پیر کلب کے تحت نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ دسمبر میں میچور ہونے والے بانڈز کی توسیر نہیں چاہیے اور آئی ایم ایف کے موجودہ پروگرام پر نظر سانی کی درقاس کا بھی ارادہ نہیں جبکہ پاکستان کا ڈیفالٹ ہونا خانجز امکان ہے وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ سلاب سے ملک میں بڑے پیمانے پر فصلے متاثر ہوئی ہیں جس وجہ سے آئندہ سال گندم درامت کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے وزیر خزانہ اساقڈار نے پاکستان کے معیشت کو درست سلک میں ڈالنے کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے ہیں پاکستان کے لیے والٹ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے دورے پاکستان کے لیے انگلینڈ کی پندرہ رکنی ٹیسٹ اسکوارٹ کا اعلان کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق روہ سال نومبر کے آخر میں پاکستان کا دورہ کرنے والی انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے پندرہ رکنی ٹیسٹ اسکوارٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورٹ کے مطابق بین سٹاکس کو ٹیسٹ ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا ہے دیگر کلاریوں میں ہیری بروگ، جیمی آرٹن، زیکرالی، بینڈک، آولی رومنسن، کیٹن جنگس، لیام لیونگسن، جیمز انڈریسن، آولی پاک، ویل جیکس، مارک وڈ، جو راڈ، وکٹ کیپر بینڈ فاکس اور جیک لیج شامل ہیں انگلینڈ کرکٹ ٹیم آمد سے قبل لائنز کے خلاف تین روزہ پریکٹس میچ ابودابی میں کھیلے گی میچ تیس سے پچیس نومبر تک کھیلا جائے گا موسیقی